ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تذزیعے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کے اپیل کروں گا ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وی ایچ پی کی جانب سے آج میوات یعنی نوح میں بریج منڈل یاترہ نکالنے کا اعلان ہوا تھا لیکن کل سے ہی جس طرح سے پورے میوات کو پولیس اور فوجی افسران کے ساتھ سرحدے سیل کر دی گئی تھی تعلیم ادارے بند کر دیے گئے تھے بینک بند کر دیے گئے تھے سیکرٹی فورسز کا فلیگ مارچ کل سے ہی جاری تھا اور آج آہ گیارہ بجے مارچ نکالنے کا وی ایچ پی نے کہا تھا لیکن مارچ نہیں نکالا گیا بلکہ یہ قاون افراد کو ہی آج یہ خاص مندر میں پولیس نے پوجہ پارٹ کرنے کی اجازت دی ہے اس طرح سے ناظرین گرامی انتظامیہ کی جانب سے پوری طرح زلے کی حدود کو سیل کرنے اور مکمل چیکنگ کے بعد ہی گاڑیوں کو داخلہ دینے کے وجہ سے یہ پورا معاملہ محسوس ہوا کہ انتظامیہ جب چوکس ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح شرارتی آناسر اسکریت پسند تنظیم جو ہے وہ اپنی پوری طرح سے شرارت کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہا جا سکتا ہے امرو جالا کے ایک ریپورٹ کے مطابق اتوار کو تمام ٹاوز میں فلیگ مارچ بھی نکالے گئے تھے اور تمام افسران اور ملازمین کی چھوٹیاں منصوب کر دی گئی تھیں اس موقع پر جو یہاں کے بات ہوئی ہے ایک پجاری سے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے اس کو سنے پھر میں لوٹتا ہوں ایسے میرے پیارے کہ جو جلا بیشیک کی یاترہ ہے یاترہ تو اس طرح سے نہیں ہو رہی پر جلا بیشیک ہونا ہے یہ جو اپنی بجمندل کی یاترہ وہ اس طرح سے نہیں ہوگی لیکن اس کی جو کاریٹر ہے اس کو پورا کیا جائے گا اور میرا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی کاری ہے وہ شانکی کون طریقے سے ہونا چاہیے اور یہ پرم پرائیں چلتے رہنی چاہیے کیونکہ بھارک کرینے والے روگ ہیں یہاں بڑا صدبھاونا سے ہر کاری ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں کے جتنے بھی نواسی ہیں کسی بھی جاتی ورگکیں ہیں جن کی بھی اپنی پرم پرائیں ہیں سوہمی جی کتنے لوگوں کو اجازت دی گئی ہے اب بھی پچاس ساٹھ لوگ ہوں گے میرے پیارے اچھا ایک بار وہ پاس دکھا سکتے ہیں کیا جو پاس دیا گیا نہیں پاس واس کچھ نہیں تو ناظرین گرامی اس سے پتا چلتا ہے کہ جب آپ انتظامیاں یا حکومت چاہر لیتی ہے کہ یہاں ہمیں کچھ ہونے نہیں دینا ہے اور اس کے لئے پیش کی اخدامات کر لیا جاتے ہیں تو پھر پورے بھارت میں اسی طرح کا امن آمان بحال رہے گا یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر انتظامیاں چوکس رہے اور وہ پوری طرح فیصلہ کر لے اور حکومت سخت ہو جائے اس طرح کے عسکریت پسند تنظیموں کے جانب سے ہندو توہ دہشتگر تنظیموں کی جو اس طرح کی دھمکیوں میں نہ آتے ہوئے وہ پوری طرح سے اپنے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے فیصلے لینے کی کوشش کرے گی تو پھر کوئی بھی جو ہے تنظیم یہاں پر اپنی دشمنی اور عداوت پھیلانے میں ناکام رہیں گے جیسے آج میوات میں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت انتظامیاں جب چوکس ہوتی ہے تو کیا کچھ اس کا نتیجہ نکلتا ہے اس سلسلے میں جو ہے آج میوات میں بریج منڈل یاترہ نہ نکالے جانے اور پولیس کے جانب سے سخت سیکرورٹی اور فورس کے جانب سے جو ہے فلیگ مارچ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے جو ہے بہت سرے الگ الگ طرح کی تفسیر پڑھنے کو مل رہے ہیں ناظرین اگرامی آئیے ایک اور خبر کے جانب آپ کو لے چلوں فرانس نے ایک مرتبہ پھر جو ہے اپنے اسلام مخالف ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے جہاں فرانس میں سرکاری سکولوں اور سرکاری عمارتوں میں مذہبی علامات پر سخت پابندی ہے اور اس بنیاد پر فرانس میں سرکاری سکولوں میں دو ہزار چار سے ہیڈ اسکاف پہننے پر پابندی آئید ہے وزیر تعلیم گیبرائیل اطل نے فرانس کے ٹی ایف آئی ٹی وی کو بتایا کہ جب آپ کلاس روم میں جاتے ہیں تو آپ کو صرف شاگردوں کو دیکھ کر ان کے مذہب کی شناخت نہیں ہونی چاہیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اسکولوں میں آبایا نہیں پہنا جا سکتا یہ قدم فرانسی سکول میں آبایا پہننے پر مہنوں کے بحث کے بعد سامنے اٹھایا گیا ہے تو ناظرگرامی سب سے پہلے حجاب پر نشانہ سادہ اب جو ہے آبایا پر نشانہ سادہ جا رہا ہے فرانس کی جانب سے یہ ایف پی کے مطابق سکولوں میں آبایا پہننے میں اضافہ دیکھا جا رہا تھا جو سیاسی تقسیم کے وجہ بن رہی تھی ان کا قیاء قیال ہے اور دائیں بازوں کی جماعت پابندی کے لئے زور دے رہی تھی جبکہ بائیں بازوں کی جماعتوں نے مسلم خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے لئے تحفظات کا اصحار کیا ہے وزیرتل نے بتایا کہ سیکولرزم کا مطلب ہے اسکول کے ذریعے اپنے آپ کو آزاد کرنا جبکہ آبایا ایک مذہبی اشارہ ہے جس کا مقصد اس سیکولر مقدس کے خلاف جمہوریہ کی مضاحمت کو جانچنا ہے جسے اسکول تشکیل دینا چاہیے تو ناظر اگرامی کس طرح سے جو ہے اب ایک ایک کر کے فرانس میں اسلام دشمنی اور مسلم دشمنی کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے سروں سے ہجاب چھن لینے کے بعد اب آبایا پر بھی جو ہے پابندی لگا دی گئی ہے سساف اور واضح طور پر کیا اشارہ مل رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظر اگرامی عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں بیان دینے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہیں اور جس پجاری کی اس وقت میں بات کر رہا ہوں وہ تو ایسے بات کرتا ہے جس کے نہ سر ہوتا ہے نہ دھڑ ہوتا ہے اب دیکھئے کہ چاند جو ہے اس کا کوئی مصب نہیں ہے وہ مسلمانوں پر بھی آتا ہے اور ہندووں پر بھی آتا ہے عیسائیوں پر بھی آتا ہے دنیا میں جتنے جانور ہیں انسان ہیں جتنے مخلوقات ہیں سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس پجاری کا کہنا ہے کہ چونکہ چندرائن تین اب جو ہے چاند پر لینڈ ہو چکا ہے اس لئے چاند کے اس حصے کو ہندو راشت گھوشت کیا جائے اب چکرپانی مہاراج کی اس بیان پر آپ ہسیں گے رویں گے یا ان کے عقل پر ماتم کریں گے یہ آپ کا فیصلہ ہے لیکن یہ ہندو مہا سبا کا سوامی ہے اور کس طرح اس سے پہلے بھی الگ الگ طرح کہ مسلمانوں کے علاوہ بیان دینے پر یہ بدنام ہے ویسے بھی آپ جانتے ہیں اسی صورتحال میں اس بار جو ہے چندرائن تری کے حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا اور حکومت سے کہا ہے کہ جو ہے پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہو اور اس پر بل بھی لائے اور نہ جانے کیا کچھ اور کہا کہ جو ہے چندرائن اور چاند کے اس حصے کو جو ہے ہندو راشت گھوشت کی جائے اب اس کے بعد سے ان پر جو ہے لطیفے بننے شروع ہو چکے ہیں ناظرین اگرامی یہ بھارت میں اس وقت لڑکے لڑکیوں کو دی جانے والے آزادی نے اس قدر کرائم والا ذہن بنا دیا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے بالخصوص ہم وہ خبریں سنتے آ رہے ہیں بھارت کے مختلف علاقوں سے کہ لائیو ان پارٹنر جو ایک ناجائز تعلقات کو جائز نام دے کر کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ بالخصوص جو اصری علوم سے فارغ ہے اور جو جوب وغیرہ کرتا ہے اپنے شہر سے باہر جا کر کے اس طرح کے لڑکے لڑکیوں میں یہ وبا عام ہو چکی ہے اور یہ اس قدر بھیانک بن چکی ہے کہ جو ہے ابھی کرناٹک سے ہی ایک علاقے سے خبر آئی تھی دو دن پہلے بلکہ بھارت کی کسی ریاست سے کہ اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرنے پر جبکہ شادی وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ہے یہ ایک ساتھ یہ کمرے میں رہتے ہیں بس اسکوڈ ریور سے اس کو مار دیا گیا تھا لڑکی پر حملہ کیا تھا لڑکے نے اب بنگلور کے ایک علاقے سے خبر آ رہی ہے جس علاقے کا نام ہے بیگور جو سعود بنگلوروں میں آتا ہے وہاں پر کیرلا سے تعلقنے والے ایک شخص نے اپنے ساتھ رہنے والی ایک لڑکی کو جو ہے جان سے مار دیا ہے اس کا قتل کر دیا ہے جس نے مارا ہے جو لڑکی ماری گئی ہے اس کا نام دیوہ ہے جس کے عمر چوبیس سال ہے کیرلا کے تیروننت پرم سے اس کا تعلق ہے اور مارنے والے کا جو ملزم ہے ویشنو اور یہ بھی کیرلا کی کولم سے تعلق رکھتا ہے اور یہاں ایک کمپنی میں کام کیا کرتے تھے لیو انڈ ریلیشنشپ میں رہنا شروع ہوا اور پھر اس کا نتیجہ جو آخر میں نکلا وہ یہ ہے تو ناظرگرامی میں یہ خبر اس لئے آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اچھی خاصی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ظاہر سے بات ہے کہ بیرون ریاستوں میں نوجوان لڑکی لڑکیوں کو جو ہے وہ جاب مل جاتے ہیں ایسی صورتحال میں وہ اپنے حوص کو پورا کرنے کے لئے آسان طریقہ یہ ڈھوم لیتے ہیں شادی بھی آکے نہ ہوتے ہوئے اور اس میں ہمارے مسلم سماج کی بھی جو ہے ایک بہت بڑا طبخہ اس میں شکار ہوتا جا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ کہ کر کے اس وقت کئی ایک دو تین مہینے کے درمیان میں ہم نے پرائم ٹائم میں وہ خبر رکھی جو صرف لیو ان ریلیشنشپ میں رہنے والے جو ہے ان جوڑوں کے درمیان میں جھگڑے ہوئے اور قتل کی وادیدات پیش آئے تو اس تمام چیزوں سے جو ہے پرہیس کرنا چاہیے اور اپنے نوجوان نسل کو بتانا چاہیے کہ یہ سارا کا سارا جو ہے ایک جھوٹ ہے اور ایک ایسی دنیا میں لے جانے والا جھوٹ ہے جو آخر میں بربادی کی جانب لے جاتا ہے آئیے ناظرین گرامی کس طرح سے جو ہے بی جے پی کی جہاں جہاں حکومتیں ہیں وہاں پر کس قدر جو ہے ظلم و ستم کی انتیاہ ہو رہی ہے لیکن اس پر کوئی معاشرہ کوئی سماج نہیں بول پا رہا ہے یہ ویڈیو ہے میں آواز کے ساتھ سنا نہیں سکتا لیکن آپ اس کو دیکھ کر کے محسوس کر سکتے ہیں بی جے پی کے وزیر کے گنڈوں نے مدیہ پردیش کے بڑو دیا میں ایک دلت لڑکی سے چھے چھاڑ کے تین سال پرانے معاملے پر سمجھوتا کرنے کی کوشش کی تھی سمجھوتا نہ کرنے پر جس لڑکی کے ساتھ چھڑکانی ہوئی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس متاثرہ کے اٹھارہ سالہ بھائی کو قتل کر دیا ہے بیٹے کو بچانے آئی ماں کو برہنہ کر کے مار دیا گیا اور وہ بہن اس وقت کس طرح اپنے بھائی سے لپٹ کر کے جو ہے رو رہی ہے اس کا منظر آپ دیکھیں اب کیا بی جے پی کے وزیر کے ان گنڈوں کا گھر مسمار کیا جائے گا ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی جیسے بھی مدیہ پردیش میں ہوتا آ رہا ہے یہ ناظرین اگرامی ظلم و ستم کی انتہا ہے جس کی ایک ایک چیز اس وقت نکل کر کے سامنے آ رہی ہے ناظرین اگرامی کرناٹک کے شرور علاقے سے جو کندہ پور تعلقے میں آتا ہے اور بھٹکل سے سٹا ہوا ہے وہاں سے ایک افسوسنا خبر یہ آ رہی ہے کہ کل جو ہے ماہیگیری کے لئے گئے ہوئے دو نوجوانوں کا جو ہے ڈوب کر کے انتقال ہو گیا ہے جیسے ناظرین اگرامی اب چونکہ برسات کا موسم پندرہ آگش کے بعد سے ماہیگیری کے لئے حکومت کے جانب سے جو اجازت دے دی جاتی ہے لیکن برسات کے اچانک رکنے کی وجہ سے سیلابی اور جو ہے گرداوی کی شکل رہتی ہے سمندر میں بے قیف یہ پڑوسی قصب شرور کیسر کوڑی ایک نام آتا ہے وہاں پر یہ بہر عرب ہے مچھلیوں کا شکار کرنے کے لئے نوجوان جاتے ہیں اب سمندر میں غرق ہو کر لاپتہ ہونے والے ان نوجوانوں کی شناخ جو ہے مسعب ابن مصطفیٰ گنگولی کے حصے سے کر لی گئی تھی اور نہزان ابن نولامین کے طور پر اور شام ڈھلتے ڈھلتے ان کے انتخال کی خبریں آئیں بلکہ کل رات کے آخری پہر میں جو ہے ایک نوجوان کی لاش ملی ہے ان کی عمر اٹھارہ سے بیس سال کے درمیان میں بتائی گئی ہے اب دونوں کی لاشیں مل چکی ہیں اور جب ان نیوز ریکارڈ کی جا رہی تھی تھا ان کے جو ہے پوش مارٹم کے لیے لے جانے کی خبریں آ رہی تھی مصعب جو ہے وہ بھٹکل کے انجبن کالج میں بیکام کا تعلیم علم تھا آخری سال میں وہ زیر تعلیم تھا جبکہ نہزان تین چار روز قبل ہی ڈوبی سے لوٹا تھا اور اپنے خریبی رشتدار کے ساتھ جو ہے یہ ماہیگیری کی ماہیگیری کے لیے نکلا تھا تو جو ہے اس موقع پر چار نوجوان گئے ہوئے تھے دو نوجوان واپس لوٹا ہے دونوں جون لا پتہ ہو گئے بعد میں ان کی لاشیں ملی ہیں ایک افسوسناک معاملہ اس وقت کرناٹک کے شہر شرور میں پیش آیا ہے جو کندہ پر تعلقے میں آتا ہے ناظرین گرامی جھوٹ پھیلا کر کے جو ہے بی جی پی کے لیڈران ہمیشہ سے جو ہے وہ تنازے کا شکار رہتے ہیں کرناٹک میں بھی ایک ایسا شخص ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے مسلمانوں کے خلاف لگاتار جو ہے نفرت پھیلانی کوشش کرتا ہے اور کبھی کبھی اس نفرت میں اپنے ہی لوگوں کو گالی دیتا ہے اس کو پتا بھی نہیں چلتا اب ایسی ہی کچھ حالات پیش آئے ہیں سولی بلے نامی یہ شخص ہے جو ہے چکرورتی سولی بلے اب اس کے خلاف جو ہے معاملہ درچ کر لیا گیا ہے 504 509 دفعات کے تحت اس لئے کہ کچھ دن پہلے چندرائنٹ تیری کو لے کر ایک کمنٹس کیا ہوا تھا اور اس کمنٹس کے جواب میں اس کا جواب آیا ہے جس میں جو ہے وہ ایک دیوی کے پوجا کرنے یا مندر میں جا کر پوجا کرنے اور اس کی فوٹوز وغیرہ شیئر کرنے کو لے کر کہ خواتین کے ساتھ نازبہ سلوک کرنے اور نازبہ الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک کمنٹ کا جواب دیا تھا جس کے بعد جو ہے ایک شخص نے اس کے خلاف جو ہے معاملہ درج کروایا اور اس وقت جو ہے معاملہ درج کرنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں نازد اگرامی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت اسرائیلی ہم منصب سے ملاقات کرنے پر لیبیا کی وزیر خارجہ معتل کر دی گئی ہے جہاں لیبیا کے وزیراعظم عبد الحمید دبیبہ نے وزیر خارجہ نجلا منقوش کر دیا ہے عرب نیوز کے ایک رپورٹ کی مطابق قومی اتحاد کے حکومت جی این او کے سربراہ نے اتوار کو وزیر خارجہ کو معتل کرنے کا اعلان کیا اور ان کے خلاف تحقیقات کی سفارش بھی کر دی ہے اس سارے معاملے سے قبل اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہر نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے گشتہ ہفتے روم میں نجلا منقوش سے ملاقات کی تھی اسرائیل وزیر خارجہ کے بیان کے بعد لیبیا کی صدارتی کونسل جو سربراہ مملکت کے طور پر کام کرتے اس نے وضاحت کا مطالبہ کیا تھا جس کے بعد وزیر اعظم عبد الحمید دبیبہ نے وزیر خارجہ کی معتلی کا حکم جاری کیا لیبیا کی سیاست میں مشاہورتی کردار ادا کرنے والے اعلان ریاستی کونسل نے بھی اس ملاقات کی ریپورٹس پر حیرت کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ ذمہ داروں کا احتیزاب ہونا چاہیے وزیر اعظم عبد الحمید دبیبہ نے اتوار کی شام فیس بک پورٹ پوشت کے سرکاری فیصلے میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ منقوش کو عارضی طور پر معتل کر دیا گیا ہے اور وزیر انصاف کے سربراہی میں کمیشن ان کی انتظامی تحقیقات کرے گا اس ملاقات کے بارے میں اسرائیل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ وزیران نے ممکنہ تعاون پر تبادلے خیال کیا ہے تو ناظرین گرامی آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کو لے کر بلقصص عالمی ممالک میں کس طرح کی سوچ ہے اور کیا کچھ ہے ایسے حالات میں بغیر کسی اطلاع کی بغیر کسی سرکاری اطلاع کی اگر کسی اسی دشمن ملک کے کسی بھی لیڈر سے ملاقات ہوتی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ملک مرخالف ہی تصور کیا جائے گا ناظرین گرامی آخر مہاراشتہ کی سیاست میں ہو کیا رہا ہے ایک ایک بیان جب سامنے آتا ہے تو ہر لیڈر مشکوک بن جاتا ہے انسی پی کے دو دھڑوں میں تقسیم ہونے کے بعد دونوں دھڑوں کے لیڈر ایک دوسرے پر الزامات لگاتے نظر آ رہے ہیں کبھی شرد پوار کی اجید پوار سے قربت کی خبریں آتی ہیں تو کبھی دونوں گروپ ایک دوسرے پر شدید حملے کم رہے ہیں انسی پی اجید پوار دھڑے کے لیڈر چھگن بجبل نے اتوار کو شرد پوار پر بڑا تفسرہ کی اس بیان کے بعد مہاراشتہ کی سیاست ایک بار پھر اُبل سکتی ہے چھگن بجبل نے انکشاف کیا کہ شرد پوار ہی تھے جنہوں نے ہمیں دہلی جانے اور ان سے ملاقات کرنے اور عزارتی عہدہ مانگنے کو کہا تھا یعنی بی جی پی میں شامل ہونے کے لیے شرد پوار ہی نے ہمیں کہا تھا یہ کہتے ہوئے چھگن بجبل نے ایک بڑا انکشاف کر دیا ہے جس کے بعد محسوس کیا جا سکتا ہے کہ سیاست میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا چھگن بجبل نے مزید کہا کہ اختیار میں آنے سے پہلے شرد پوار نے ہمیں رہنمائی دی تھی کہ ہمیں کن ایشیوز پر بی جی پی سے بات کرنی چاہیے اور کن ایشیوز پر حالات کو صاف کرنا چاہیے چھگن بجبل نے سوال پوچھنے کے انداز میں کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کیوں آپ کیا کہہ رہے ہیں جو شرد پوار کے ساتھ تھے وہ تخریریں کرتے ہیں لیکن انہوں نے بی جی پی کے ساتھ جانے کے لیے دستقت کیے ہیں سینئر لیڈر ہونے کی وجہ سے ہم نے ان سے بات کی دو ہزار چودہ سے لے کر پچھلے پانچ شمینوں میں میں نے کس کو بتایا ہے کیا کہا ہے پتہ نہیں شرد پوار آپ کیا کہہ رہے ہیں تو ناظر گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گشتہ دو سال سے جس طرح یہاں سے جو ہے الگ الگ طرح کی خبریں آ رہی ہیں بدل رہی ہیں اور کون کبھی شیوسے نامے پھوٹ ہو رہی ہے کبھی جو ہے ان سی پی میں کبھی جو ہے یہاں کی مہاوکاس اگاڑی کی لیڈران ادھر ادھر ہو رہے ہیں ایسے صورتحال میں یا الگ الگ طرح کے بیانات نے جو ہے اس وقت پورے مہاراشترہ کی سیاست کو کھچڑی بنا دیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخری ہاں ہو کیا رہا ہے ناظر گرامی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کرناٹک کے داونگرے سبجیل سے جو سی سی ٹی وی کیمری کی ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ملزم کس طرح سے چالیس فٹ لمبی بونڈری کو یعنی وال کو کامپاؤنڈ کو جو ہے پوتھ کر کے بھاگ رہا ہے اور وہ ویڈیو اس وقت جو ہے خید ہو چکے اور جیسی اتنی لمبی اوچائے سے جب کودے کا ظاہر سے بات ہے کہ اس کا پیر تو ٹوٹنا ہی ہے جب اوٹنے کے بعد لنگڑتے ہوئے جانے کی ویڈیو سامنے آئی ہے جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام وسنت ہے اور ریپ کے کیس میں اس کو خید کر لیا گیا تھا اب جب یہ ویڈیو اور سی سی ٹی وی کیمرہ سامنے آیا ہے تو ایک تو اتنی اوچی دیوار سے کودنے کا منظر دوسرا ہے کہ کہاں ہے سیکرورٹی اور جیل کے آس پاس پولیس افسران کیوں نہیں ہے اس طرح کے تفسریں اس وقت جو ہے دارونگرے جیل سے آنے والی اس ویڈیو کے بعد کرناٹک کے مختلف جو ہے سوشل میڈیا پریٹ فارم تفسریں شروع ہو چکے ہیں ناظر اگرامی تیمیلناڑو کے وزیرالہ یمکی اسٹالین نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ حالی میں جاری کی گئی سی ای جی ریپورٹ میں وزیراعظم مودی حکومت کے ساتھ گوٹھالے سامنے آئے ہیں تیرور میں ایک شادی کے تقریب میں شرکت کے لے گئے سی ایم اسٹالین نے وزیر داخل ہمیشہ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سی وی سی ریپورٹ کے مطابق زیادہ تر شکایات وزیر داخلہ کے افسران کے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ سی ای جی کی ریپورٹ میں حکومت کو بدونوان بتایا گیا ہے یہ ہم نہیں بلکہ سی ای جی کہہ رہا ہے ساتھ گھوٹالے منظرام پر آئے ہیں بھارت مالہ پروجیکٹ دوارکہ ریپیٹ ٹرانسٹ پروجیکٹ ٹول بوت کلیکشن آئیشمان بھارت آئیودھا ڈیولیپمنٹ پروجیکٹ رورل ڈیولیپمنٹ پروجیکٹ اور یہ چی ای ایل ائرپلین منفیکچرنگ سکی سی ای جی نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام سات منصوبوں میں بدونوانی شامل ہے تو اب بی جی پی کے کونس کونس لیرانس میں ہیں اور کس نے اس طرح بدونوانی کرنے پر مجبور کیا اور کس نے اس میں فائدہ اٹھایا بول دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا جواب کس طرح ملتا ہے اور یہ ساتھ گھوٹالے اگر ثابت ہو جاتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ بی جی پی کی نیند حرام ہونے والی ہے ناظرین مجھے اجازت دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو